اللہ اکبر اللہ اکبر پاکستان کا ثقافتی مرکز لاہور ایک نئی صبح کا آغاز اور ایک نئی سوچ کی پیدائش ایک ماں کی ناقابل برداشت تکلیف اور ایک بیٹے کی بے بسی ایک خواب کو حقیقت میں بدل رہی تھی شروع میں تو کچھ لوگوں کو یہ ایک ناممکن مقصد لگ رہا تھا لیکن وہیں پر کچھ لوگوں کے ذہن میں لفظ ناممکن کا وجود ہی نہ تھا شوکت خانم میموریل کینسر ہسپتال کا قیام ایک احمقانہ خیال لگ رہا تھا ایک کروڑ بینک میں تھا اور ستر کروڑ کا پراجیکٹ شروع کیا اور ہر مہینے کرائیسس آ جاتا تھا کیونکہ ظاہر ہے پیسے ختم ہو جاتے تھے کنسٹرکشن کے لیے پیسہ چاہیے تھا اور سوہ تین سال میں ہسپٹل بنا ایک دن ہسپٹل پیسے کی کمی کی وجہ سے نہیں رکا لیکن پاکستانی عوام کا جذبہ اور جنون شاید ہی کبھی اتنے اروج پر پہنچا ہوگا اسی جنون اور فراق دلی کی وجہ سے آخر کار 29 اکتوبر 1994 کو شوکت خانم ہسپتال ایک حقیقت بن گیا اگر آپ نے اس کے کپڑے ٹھیک نہ دیکھیں اگر آپ نے دیکھا کہ اس نے ہٹے ہوئے کپڑے پہنے ہیں اگر آپ نے دیکھا کہ اس کو انگریزی نہیں بولنی آتی آپ نے اس کی فکر نہیں کرنی آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ایک انسان آیا ہسپٹل کے اندر ہسپٹال کا افتتا کرتے ہوئے کینسر کی پہلی مریضہ ایک چھوٹی سی بچی سمیرہ کے دل میں امید کی ایک نئی کرن پھوٹ رہی تھی کچھ ہی دنوں میں ہسپٹال میں ہزاروں کینسر کے مریض زندگی کی امیدیں لے کر کہاں کہاں سے نہیں آئے دنیا بھر کے لوگوں نے پاکستانی عوام کے ساتھ یک چہتی دکھائی جن میں کچھ لوگوں کی دعائیں اور ہمدردی آج بھی ساتھ ہیں دو دو مہینے مریضوں کو انتظار کرنا پڑتا تھا کینسر کے علاج کے لئے تو ہماری کوشش تھی کہ ہسپٹل کو ایکسپینڈ کرنا شروع کریں تو ہم جب جب ہم سوچ رہے تھے جب ہمارے پاس تھوڑا سا پیسہ آئے ہم نے اس کو اس کو ایکسپینڈ کرنا تھا اس ہسپٹل کو اور بڑھانا تھا تو اب وہ موسیقی 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 شروع میں تو ایک بڑا غصہ بھی تھا اور ایک کنفیوزن تھی کہ کون ایک ہسپٹل کو بوم سے اڑائے گا اور پھر مجھے اعتماد تھا اپنی کہ جس طرح انہوں نے ہسپٹل بنایا تھا مجھے پورا یقین تھا کہ یہ جو بھی ڈیمیج ہوا ہے یہ یہ جو عظم ہے اس قوم کے اندر وہ پورا کرے گا موسیقی آج شوکت خانم میموریل کینسر ہسپٹال دنیا کی کسی جدید ترین ہسپٹال سے کم نہیں یہاں کی لیبارٹریز میں مولیکیولر سیلولر اور جنیٹک ریسرچز جاری ہیں شوکت خانم ہسپٹال کی سہولیات دیکھ کر دور دور سے مریض تو آتے ہی ہیں مگر آج دنیا بھر سے سائنس دان اور ریسرچرز ہسپٹال کے ساتھ کینسر کا علاج دھوننے میں تعاون کر رہے ہیں پاکستان میں پہلی بار پیٹ سیٹی سکینر ایک ایسی جدید ترین سہولت ہے جس سے ہسپٹال کے ڈاکٹرز چھوٹے سے چھوٹے کینسر کی تشخیص ابتدائی مراحل میں ہی کر لیتے ہیں شوکت خانم ہسپٹال کے روشن مستقبل کو مندے نظر رکھتے ہوئے اور ماحول کو صاف رکھنے کے لیے ہسپٹال میں ویسٹ مینجمنٹ کے نظام پر نہائیت سختی سے عمل کیا جاتا ہے آج ہسپٹال کے تمام شعبوں میں مریضوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اس کے باوجود بہت سے مریض آج بھی علاج سے محروم ہیں اور آج پھر ایک مشکل صورتحال درپیش ہے سب سے پڑا پرابلم ہسپٹال کا یہ ہے کہ ہسپٹال بھرا ہوئے ہیں بیڈز بھرے ہوئے ہیں اور ان مریضوں کو واپس بھیجنا پڑتا ہے جن کا علاج ہو سکتا ہے تو مجھے پورا اعتماد ہے کہ اپنی قوم پہ جس طرح انہوں نے یہ شوکت خانم بنایا چلایا اسی طرح جو شوکت خانم کراچی اور پشاور میں یہ لوگ ہی چلائیں گے اور یہ ایک بنائیں گے آج سمیرہ ایک کامیابی کی مثال بن چکی ہے اور شوکت خانم ہسپٹال کی طرح اپنی زندگی دوسروں کو کینسر سے بچانے میں سرف کر رہی ہے یہاں پہ سب لوگ اتنے اچھے ہیں اور سب لوگوں کے ساتھ اتنی اچھے میری اٹیچمنٹ ہے بسیکلی شوکت خانم لائک مائی فیملی میں نے یہاں پہ کام کر کے یہ دیکھا ہے کہ جب میں کینسر کے مریضوں کے پاس جاتی ہوں اور میں انہیں صرف اپنا اتنا ہی بتاتی ہوں کہ میں پہلے بھی آپ کی طرح مریض تھی اور اب میں بالکل ٹھیک ہوں تو ان کی جو یہ خوپ اور امید ہوتی ہے وہ جو بڑھتی ہے نا وہ ایک بڑی اچھی چیز مجھے فیل ہوتی ہے کیونکہ انہیں یہ لگتا ہے کہ اگر یہ ٹھیک ہو گئی ہے تو ہم نے بھی ٹھیک ہو جائے شوکت خانم ہسپتال عوام کا ہسپتال ہے اور یہ آپ کے تعاون اور فراغ دلی سے انشاءاللہ اپنے رستے پہ قدم با قدم بڑھتا رہے گا کیونکہ پاکستانی قوم کا حوصلہ اور عظم ہمارے ساتھ ہے جو صرف آگے بڑھنا ہی جانتا ہے میرا خواب یہ ہے کہ کوئی بھی پاکستان میں کینسر کا مریض ہسپتال کے دروازے سے باہر نہ نکالا جائے اس لیے کہ ہسپتال میں جگہ نہیں ایک دن انشاءاللہ ایسا آئے گا کہ جو بھی کینسر کا مریض ہوگا اس کا علاج یا کراچی کی کینسر شوکت خانم میں ہو رہا ہوگا یا لہور میں یا اسلام آباد میں یا پشاور میں اور نہیں تو کوٹا موسیقی 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 موسیقی